اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سنگے ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈرگز کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے یہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں کن وجوہات کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ہماری زندگی پر ہماری صیحت پر کیا مزر اثرات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ آگائی ہوگی فائدہ ہوگا ویورز آپ کو والدین کو بیوی کو شوہر کو ماں کو باپ کو ہر کسی کو دیکھنے کی یہ بہت ہی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا شوہر آپ کا ابو آپ کا بھائی کہیں رکس تو نہیں لے رہا کسی کو نشے کی لت تو نہیں لگ رہی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے بیوی شوہر کو دیکھے باپ بیٹے کو دیکھے بہن بھائی کو دیکھے ماں بیٹے کو دیکھے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ویورز کیا آپ کو پتہ ہے ڈرگز ہماری صحت پر کیا اثر کرتی ہے کیا نقصان پہنچاتی ہے اس کی کیا نقصانات ہیں تو آئیے بتاتا ہوں ویورز ڈرگز ایک تباہی ہے جو صرف نہ صرف آپ کے جسم کو تباہ کرے گی برکہ آپ کے گھر والے بھی ایسے متاثر ہو سکتے ہیں آپ کی پوری لائف آپ کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب تباہ و برباد ہو سکتا ہے ڈرگز آپ کی پوری صحت کو ڈیمیج کر سکتی ہے ویورز بڑھتی ہوئے عمر میں یونگ جنریشن میں یونیورسٹیز فیلو میں کالیج فیلو میں یونگ جنریشن میں ڈرگز کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ویورز بینگ پیرنٹس برادر سسٹر مدر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈرگز ہے کیا چیز ڈرگز کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ اس کو فیلو بندے کو نشے کی لد لگ گئی ہے ڈرگز کی لد لگ گئی ہے ڈرگز کی عادت پڑ گئی ہے تو ویورز میں بتاتا چلوں نشہ عادت نہیں ہے نشہ ایک عادت نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے اور وہ ایک ایسی بیماری ہے ڈرگز ایک ایسی بیماری ہے جو پوری باڈی کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے ویورز نشہ کرتا کیا ہے آئیے بتاتا ہوں نشہ پاگلپن پیدا کر دیتا ہے اور ہماری باڈی کے تمام مرلز کو ڈیمیج کر دیتا ہے آرٹ اٹیک ہو گیا برین ہیمریج یہ ساری سیمٹمز ہوتی ہیں اس میں تو سب سے پہلے نشہ ہے کیا نشہ چاہے وہ چرس ہے چاہے وہ کوکین ہے چاہے وہ حفیم ہے چاہے وہ الکوہل ہے یہ تمام درگز انسانی جسم کی ذہنی جسمانی روحانی تمام چیزیں کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیتے ہیں ویورز ہمارے برین میں نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں جو ہماری مزاج کو سیٹ کرتے ہیں ہمارے ذہن کو سیٹ کرتے ہیں ان میں ایک ٹرانس میٹر ہوتا ہے ڈوپا مین جو ہماری ہمیں خوشی کا بتاتا ہے خوشی کا اظہار دیتا ہے خوشی دیتا ہے ہمیں ویورز اس میں ہوتا کیا ہے ڈوپامین کا اخراج جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اور ہمارا ذہن پلیئر فیل کرتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور جو لوگ نشہ سیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ یوز کرو آپ سٹرونگ ہو جاؤ گے آپ کی ذہنی سیحت بہتر ہو جائے گی آپ بہت زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے آپ بہت اچھے ہو جاؤ گے آپ کی ہیلڈی سیحت اچھی ہو جائے گی اس طرقے کے سوال و جواب کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا عادت پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ نوجوان لینا شروع کر دیتا ہے فاسٹ اف آر وہ سگرن نوشی کرتا ہے تباکو نوشی کرتا ہے اس کے بعد چرس کا گروپ بنتا ہے اور چرس پیتا ہے اس کے بعد پودر پیتا ہے اس کے بعد الکوہل وغیرہ ان سب چیزوں میں عادت بن جاتی ہے اس کی اور وہ مجبوراً یہ چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے اور وہ ایستہ ایستہ ڈرگز کا عادی ہو جاتا ہے تو ویورز سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے اگر والدین ہیں تو اپنے بچے کو چیک کریں اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو چیک کریں کہ وہ کسی نشے کا شکار تو نہیں ہو گیا اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کو چیک کریں کہ اس کا بھائی کسی بری عادت میں تو نہیں لگ گیا تو اگر بھائی ہے تو بھائی کو چیک کریں کہ اس کا بھائی کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہو گیا اس کی کمپنی کیسی ہے اس کے دوست کیسے ہیں اس کا رہن سین اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا ہے کسی برے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تو نہیں ہے اس کی کمپنی میں کوئی لوگ کسی نشے کا کسی ڈرگز کا شکار تو نہیں ہے نشے کے عادی تو نہیں ہے تو ویورز تمام بھائیوں بہنوں ماں اور والدین سے ایک گزارش ہے ہمیں اپنے اردگیرد ماحول کو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کو چیک ان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اگر چیک کریں اگر ویورز کوئی بھی بندہ ڈرگز کا شکار ہے تو ہمارے پاکستان میں ڈرگز کا علاج ٹریٹمنٹ موجود ہے ہو سکتا ہے اگر جلدی پتا چل جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ہی آسانی سے ایزلی ڈرگز کا ڈرگز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے ہمارے پاکستان میں ڈرگز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے تو پرابلی اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں ہسپیٹل کے پاس لے جائیں ہسپیٹل لے جائیں اس کا ویل پاور جو ہے نا وہ مضبوط کریں اس کو سٹرکٹ کریں تو ویورز اپنے بچوں کو ڈرگز سے بچائیں اپنی فیملی کو ڈرگز سے بچائیں ویورز اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے شکریہ تھیکس